السلام علیکم ایفری وان ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں سب آئی ہوپ سب چھیک ہوں گے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے اور اللہ سے دعا ہے جی آپ کو دھیروں دھیر خوشیاں دے اور اپنی فیملیز کے ساتھ عباد رکھے تو جی ویلوگ سٹارٹ کر رہی ہوں ایز یوزل مارننگ سے اور یہاں پر بن رہا ہے میرا ناشتہ جو کہ میں بنا رہی ہوں گرین انین آملیٹ اس میں ہمیں دھیر سارا گرین انین کارڈ کر ڈال لیا تھا یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور ویسے بھی آملیٹ اور ون سلائس ملٹی گرین بریڈ اور چائے میرا all time favorite ناشتہ ہے mostly میرا ناشتہ یہ ہی ہوتا ہے sometimes change ہوتا ہے لیکن مجھے یہ بہت زیادہ پسند ہے تو جی یہاں پر چائے بھی بن رہی ہے بن گئی ہے میری light سی چائے اچھا مجھے بہت سے لوگ کومنٹس کرتے ہیں کہ آپ کی چائے بہت جو ہے نا وہ light ہوتی ہے color نہیں ہوتا اس میں تو مجھے پسند نہیں ہے مجھے یہ light color کی چائے ہی پسند ہے تو جی ابھی آج جو ہے نا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک بہت ہی اچھی سی tip شیئر کروں گی sweet potato کی یہ ہے جی شکر کندی اور یہ حبیب دھیر ساری لے آئے تھے اور یہاں پر جی اس کو ہم اچھے سے پہلے wash کریں گے اور میں بتاؤں گی آپ کو کہ میں اس کو کیسے بناتی ہوں تو پہلے ہم اس کو اچھے سے wash کر لیں گے اچھے 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 دیں گے اور جی ابھی آپ نے رافی کی میٹھی سی باتیں سنی اور وہ اس کو ایپل کھانا ہے اور وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ اینہ باجی مجھے ایپل دے دیں اور ماما بھی کہتا ہے اینہ باجی بھی کہتا ہے تو جی یہاں پر میں نے اچھے سے جو ہے نا وہ شکر گندی کو دھو لیا ہے اور میں اس کو بناوں گی مائکرو ویو میں تو اچھے سے جب دھو کہ اس کو کچھ بھی نہیں کرنا کٹنگ بھی نہیں کرنا اس کو سمپل میں مائکرو ویو میں رکھ دوں گی چھے سے سات منٹ کے لیے ہارڈلی سیون منٹس میں یہ ہو گئی تھی اور بیلیف کریں کہ اس طرح اتنی اچھی شکر گندی بنتی ہے نا تو یہ بہت ہی زیادہ جوسی اور بہت زیادہ ڈیلیشیس بنتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے اس کو تبوے پر بھوننا ہے جیسے وہ باہر سی ملتی ہے نا جو کوئلوں پر بن رہی ہوتی ہیں تو وہ بہت ہی زیادہ مزے کی لگتی ہے تو اس کے ساتھ بھی ایسے ہی بنتی ہیں جو ہم بوائل کرتے ہیں اس کا اتنا اچھا ٹیسٹ نہیں ہوتا اور یہاں پر آپ دیکھیں اس کو اتنا ایزی لیے کٹنگ ہو گئی ہے اور یہ اتنی اچھی بنی تھی اتنی میٹھی اور اتنی جوسی تھی جیسے بلکل اس کو ہم نے تبوے پر بنایا اتنی اچھی یہ بنی تھی تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ٹک کیسی لگی اور جب آپ اس طرح سے بنائیں گے شکر گندی تو بلیب میں آپ کی جو فیملی ہے وہ فین ہو جائے گیا یہ بہت مزے کی بنتی ہے اور سپیشلی میں آپ کو بتاؤ جس میں کوئی بھی برتن گندے نہیں ہوتے اور جلدی سے جھٹ پر چولا بھی جلانا نہیں پڑتا تو ایسے کام بہت اچھے لگتے ہیں تو یہاں پر جی بھی میں آپ کے ساتھ کچھ کلیپ شیئر کر رہی ہوں کچھ دن پہلے کہ یہ کلیپ تھے ممانی آئی تھی اور ہم نہ باہر گئے تھے اور یہ ایک بہت زیادہ فوگی ڈے تھا اور یہاں پر ایک گھر بن رہا تھا اور میں نے سوچا اس کا ایلیویشن مجھے بہت اچھا لگا اسپیشلی اس کا گیٹ بہت اچھا لگا تو میں نے اس کو بھی کیپچر کر لیا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور ہماری کالونی میں بہت سے گھر بن رہے ہیں اور یہ اتنا زیادہ آج فوگ تھی یہاں پر یہ جب ہم لوگ باہر گئے تھے میں آپ کو دکھا رہی ہوں آپ دیکھیں یہ تقریباً کوئی پانچ بجے کا ٹائم تھا اور اتنا زیادہ فوگ تھی یہاں پر اور لائٹس جل گئی تھی پانچ بجے سے پہلے کا ہی ٹائم تھا اور بس رات ہونے والی تھی مغرب کا ٹائم تھا تو بہت زیادہ مزہ آیا تھا ہم لوگ بس ایسے ہی بیٹھے تھے تو ممانی نے کہا چلو باہر چلتے ہیں تو رافے کو پرام میں لیا اور اس کو اتنا زیادہ شوک ہے پرام میں باہر جانے کا بہت زیادہ شوک ہے اس کو بہت زیادہ پسند ہے اور یہ جی بالکل ہمارے گھر کے بیک پر مارکٹ ہے اور ہم وہاں پر آگئے تھے گرم گرم سوپ پینے کے لیے ساتھ میں اور آپ کو بتا ہے جیسا ویدر تھا اور سردی میں سوپ کا تو اپنا ہی مزہ ہے اور مجھے تو سوپ بہت زیادہ پسند ہے ساتھ میں ہم نے کچھ رول اور سموسز بھی آرڈر کیے تھے کہ وہ بھی بنا دیں اور یہ اپنا ڈیلیشیس سوپ تھا یہ بلکل نا یہ نیو اوپن ہوئے یہاں پر لیکن اس کا بہت اچھا ٹیسٹ ہے میں نے بھی یہ سوپ فرس ٹائم ہی ان سے لیا تھا لیکن یہ بہت مزے کا تھا اور بہت اچھا ٹائم ہم نے انجوائے کیا تو جی آپ بھی انجوائے کریں سوپ اور ساتھ میں فوگی ڈے اور ہم جلدی سے اپنا سوپ فینش کریں گے اور یہاں پر جی فرائز بھی بن گئی تھی ساتھ میں چکن رول تھے وہ بھی بہت مزے کے تھے اور رافے بھی اپنی فرائز انجوائے کر رہا ہے اور ساتھ میں فوگی ڈے بھی انجوائے کر رہا ہے اس کو میں بہت زیادہ کور کر کے باہر لائی تھی کیونکہ یہ کچھ دن پہلے کے کلپ میں تو تب بہت سردی تھی اب تو موسم تھوڑا سا بہتر ہو گیا ہے لیکن ہم نے یہ ٹائم بہت انجوائے کیا تھا تو جی یہاں پر اب بھی میں دوبارہ اپنے کچن میں آ گئی ہوں اور یہاں پر ڈینر کی تیاری ہے اور آج میں بنا رہی ہوں مصر چاول جو کہ حبیب کے موسٹ فیوریٹ ہے بہت زیادہ پسند ہے ان کو ویک میں ون ٹائم نہ ان کو مصر چاول چاہیے ہوتے ہیں اور مجھے اتنے زیادہ پسند نہیں ہے لیکن پسند ہے مجھے دالگوش چاول زیادہ اچھے لگتے ہیں لیکن حبیب کو مصر چاول بہت پسند ہے تو یہاں پر جی میں نے مصر کو چن لیا تھا اچھا ایک باریک مصر ہوتے ہیں اور ایک موٹے مصر ہوتے ہیں جو باریک والے مصر ہوتے ہیں وہ بہت ڈیلیشیس بنتے ہیں بہت زیادہ آپ کبھی نوٹ کیجئے گا کبھی ٹرائے کیجئے گا جو باریک والے دیسی مصر ہوتے ہیں ان کا ٹیسٹ بہت اچھ ہوتا ہے لیکن ان کو صاف کرنا پڑتا ان کو چننا پڑتا ہے تو وہ تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ کام ہوتا ہے لیکن بہت مزے کے بنتے ہیں اور جی میں بہت سمپل طریقے سے مصر بناتی ہوں بہت ہی بس میں اس میں سپائسز ڈال دوں گی مصر میں نے اچھے سے دو لیئے اور اس میں میں جو ہوم سپائسز ہیں گھر کے وہ سارے ڈال دوں گی تھوڑے تھوڑے سے اور اس کو پریشر لگا دوں گی اور بس اس میں جو ہے نا یہ گل جائیں گے اچھا اس کو کالی ڈال بھی بولا جاتا ہے اور اس میں نہ دودھ بھی ڈلتا ہے لیکن میں نے ایک دفعہ دودھ والی بنائی تھی تو مجھے یہ بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی تو میں اب سمپل طریقے سے بناتی ہوں اور بس بات میں درکہ لگا لوں گی اور یہاں پر ساتھ میں تھوڑا سا کھانے میں ٹائم تھا تو رافے کو بھوک لگی تھی میں نے اس کو نوڈلز بنا دیئے تھے تو اب بھی بس رافے نوڈلز انجوائے کرے گا اور جی یہاں پر مصر ریڈی ہو گئے ہیں یہ دیکھیں ساتھ میں میں نے ترکہ رکھ لیا ہے اور یہ اتنے آسانی سے بنتے ہیں بس آپ نے کالی ڈال کو اچھے سے دونا ہے اس میں سارے سپائسز ڈالنے ہیں اور پانی ڈال کر اور اس کو رکھ دینا ہے پریشر نہیں باقی اپنا کام کرنا ہے اور پھر ہم نے ترکہ لگا لینا ہے چاول بھی میں نے ساتھ میں بوائل کر لیے تھے اور سیلٹ بھی بنا لی تھی اور یہاں پر ترکہ لگا لیا ہے میں نے اور اچھا جب بھی آپ ترکہ لگائیں تو فورا اس کو ڈام دیں تاکہ ساری جو اس کی خوشبو ہے اس کے اندر ہی رہے اور ساتھ میں میں نے کچھ گرین چیلیز کٹ کی ہی تھی ساتھ میں ہرا دنیا تھا وہ میں نے ڈالا ہے اور اس کی خوشبو اور اس کا ٹیسٹ دالوں میں بہت اچھا لگتا ہے اور یہاں پر میری پلیٹ ہو گئی تھی ریڈی اچھا مجھے سالن بہت اچھا لگتا ہے مطلب دالیں جو ہوتی ہے جو اس کا پوشن ہوتا ہے وہ دال دال کا وہ میں زیادہ لیتی ہوں رائز کے اکورڈنگ میری جو دال ہوتی وہ زیادہ ہوتی ہے تو ساتھ میں میں نے سالٹ بنا لی تھی جو کہ مجھے بہت سادہ پسند ہے اور یہاں پر میں اپنا ڈینر انجوائے کر رہی ہوں تو بس آج کی ویڈیو تھی یہی تک آئیہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئیے تو لائک ضرور کر دیں چینل پر نہیں تو سبسکرائب کر دیں یہ آپ کا پیار ہے اور جی میں ملوں گی آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا رکھ رہی بہت سارا خیال مجھے رکھیں دعاوں میں اللہ حافظ